ناظرین پی نیوز میں آپ کا خیر مقدم پروگرام آج کی بات میں بشیر ناز کا سلام پہنچیں ناظرین آج کا موضوع ہے فیصل کا فیصلہ اور فاصلہ یہ پروگرام پیس اکاڈیمی لاوپورہ کے اشتراک سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے پیس اکاڈیمی میں گیروی اور باروی جماعت کے میڈکل اور نان میڈکل طلبہ کو مفت کوچنگ دی جارہی ہے سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کیجئے ناظرین ڈاکٹر شاہ فیصل کو آخر کس چیز نے نوکری چھوڑنے پر مجبور کیا دوہزار دس آئی ایس میں ایک عرب تیس کروڑ آبادی والے ملک میں ٹاپ کرنے والے سابق بیروکریٹ ڈاکٹر شاہ فیصل کا فیصلہ کیا اس فاصلے کو تائے کر پائے گا جس کے لئے انہوں نے ملک کے اہم پوسٹ کو لات مار دی ناظرین یہ آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا کیا شاہ فیصل کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط لیکن شاہ فیصل نے سیاست میں آنے سے پہلے ایک سیاسی بیان جاری کر دیا جس سے زیہس لوگوں کے ذہنوں میں کھلبلی مچ گئی شاہ فیصل کے بیان کے مطابق وہ سعید علی شہ گلانی والی خوریت کانفرنس میں کام کرنا چاہتے تھے چونکہ خوریت الیکشن لڑنے سے بائیکارٹ کرتی ہے اس لئے مقابل شاہ فیصل وہ خوریت میں نہیں جا رہے ہیں ناظرین اس بیان میں تین نکتے ابر کر سامنے آ رہے ہیں پہلا یہ کیا شاہ فیصل خوریت کو الیکشن میں آنے کی دعوت دیتا ہے یا خوریت کانفرنس کی الیکشن بائیکارٹ پالسی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرا نکتہ جو ابرتا ہے وہ یہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ شاہ فیصل اپنی سیاسی بسات کو مضبوط کرنے کے لئے سعید علی شہ گلانی اور خوریت کانفرنس کا نام اسی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے جس طرح پی ڈی پی نے کیا تیسرا نکتہ جو سب سے اہم ہے کیا شاہ فیصل اس پارٹی کے منشور کے خلاب بات کر پائے گا جو پارٹی وہ آنے والے وقت میں جوائن کرے گا کیونکہ یہ لازمی ہے ہر ایک فرد پر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اپنی پارٹی منشور کے تحت ہی کام کرنا ہوتا ہے اور نظم شکلی کی پاداش میں بڑے سے بڑے لیڈر کو بھی پارٹی سے باہر کیا جاتا ہے ناظرین یہاں پر یہ بات بھی قابل گور ہے جن سیاسی خیالات کا شاہ فیصل نے اظہار کیا ہے اس حوالے سے ریاستی جوہوہ کشمیر میں ایسا منشور کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس موجود نہیں ہے چونکہ شاہ فیصل نے نئی پارٹی بنانے سے بھی مکمل طور انکار کیا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ شاہ فیصل ان خیالات کو عملی جامعہ پہنانے میں کامیاب ہوں گے ناظرین آپ پیش خدمت ہے ڈاکٹر شاہ فیصل کے وہ خیالات جن کا اظہار انہوں نے کل ایک پرہجوم پریس کانفرنس اور حال ہی میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کیا جس طرح سے ہم نے ایمیجن کیا ہے پولٹکس کو وہ پولٹکس اف ڈیسیٹ ہم نے ایمیجن کیا ہے ہم نے جھوٹ کی پولٹکس ابھی تک سمجھی ہے میں شاہ فیصل جوائن کرے نہ جوائن کرے کوئی ینگسٹر جوائن کرے نہ جوائن کرے پولٹکل سپیس وہاں پہ تب بھی ہے کوئی اور جوائن کر لے گا اس لئے ایک ویل میننگ لوگ آ جائیں ایجوکیٹر لوگ آئیں ینگسٹر آئیں اور وہ پولٹکس کے نیچر کو ٹیکسچر کو چینج کریں شاید تب کچھ اور میں وہی آڈیالیزم ملے کے اس وقت سرگائیس میں نوکری چھوڑ کے اس وقت فیلڈ میں واپس آ رہا ہوں ایک طرف سے یہ پبلک کی ایسپریشنز کو ریپیزنٹ نہیں کرتی ہے دوسری طرف سے جو آدھر سائیڈ ہے وہ اس کو پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ پبلک کی ایسپریشنز کو ریپیزنٹ کر رہی ہے اس لئے ایک زبردست کنفیوجن پیدا ہوا ہے اور اس کو اب ایس ای فیسلیٹیٹر بنانے کے لئے اگر ہم میننسٹریم پولٹکس کو یا خاص کر الیکٹرول پولٹکس کو ہم یوز کریں گے ایس انسٹرومنٹ کہ یہی الیکٹرول پولٹیشن ہے یہ سچ بولے گا یہ بولے گا کشمیر میں پرابلم کیا ہے یہ کوئی نوکری کا یہ کوئی زمین کا تنازہ ہے یہ کوئی سڑک کا تنازہ نہیں ہے یہ کوئی ریلیجن کا مسئلہ نہیں ہے یہ جی ایک پولٹکل مسئلہ ہے اور اس میں شاید جب تک میننسٹریم پولٹکس سچ نہیں بولنا سٹارٹ کریں گے تب تک مجھے لگتا ہے میننسٹریم پولٹکس کا جو فیوچر کشمیر میں ہے وہ بہت زیادہ بلیک ہے پچھلے کچھ پچھلے اس سال دو سال سے جس طرح کے حالات ہم نے ملک میں دیکھے ریاست جمع کشمیر میں دیکھے جس طرح کا وائلنس کا لیولز ہم نے جو ریاست میں دیکھا کشمیر میں جس طرح سے کلنگز کا ایک جو سلسلہ چلا اسی طرح سے انڈین مسلمز کی جو ہم نے مارجنالیزیشن دیکھی رونگٹے کھڑے کرنے والی ویڈیوز ہم نے دیکھے جس میں گورک شخص یہ جو ہمارے وجلانٹرزم کا ہم نے جو ایک نیا سلسلہ دیکھا یہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے فریڈم اپ سپیچ ایکسپریشن اس کو کرب کرنے کی جو ہم نے کوششیں دیکھیں ایسے میں ایک آفیسر کا نوکری میں رہنا اور اپنے جن کو میں نے لازٹ ٹائم کہا کہ لارجر مورل قویشنز اپ دی سوسائیٹی ان سے ڈیٹیچڈ ہو کے رہنا اور ان پر رییکٹ نہ کرنا شاید میرے لئے بہت ہی انٹینیبل ہو گیا تھا میں نے پلان کیا ہے کہ جس طرح سے بھی ہم دو چیزیں ایک تو عوام کی بات کرنا اور دوسرا عوام کا کام کرنا یہ دو چیزیں پالٹیکس میں پاسبل ہیں اس لئے پالٹیکس is a very good option for me میں سوچ رہا ہوں اگر مجھے موقع ملے گا یہ جو ایک ریپیسنٹیشن میں جو 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 ہے کسی کو آپ قوم کو ریپیسنٹ کرنا اس میں اپنا مزہ ہے تو میرے لئے وہ پارٹی جوائن کرنا مناسب ہوگا جو موجودہ جو صورتحال ہماری ریاست کی ہے جو ملک کی جو موجودہ ریاست جو صورتحال ہے اس میں مجھے کھل کے بات کرنے کی اجازت دے سکتے دیکھیں ساری پولٹیکل پارٹیز کی اپنی ایک لیگیسی ہے یہاں پہ کشمیر میں لیکن اس وقت میں ایک ایسی پولٹیکل فارمیشن کا حصہ بننا چاہوں گا جس میں مجھے یہ جو انڈین مسلمز کے ساتھ مانارٹیز کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ جو یہ زادتیاں ہو رہی ہیں اس میں بات کرنے کی مجھے کم سے کم تھوڑی سی آزادی ملے میرے لئے ریجنل پارٹی اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ میں کشمیریوں کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں میرے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کل سینٹرل گارمنٹ میں جا کے منسٹر بن جاؤ میرے لئے یہ ضروری ہے کہ میں جس بھی جگہ پہ جاؤں دیکھئے پارلیمنٹ ایک بہت ہی بڑا ایک امپورٹن انسٹیوشن ہے کنٹری کا کوئی بھی تبدیلی آئے گی جب تک اس پہ پارلیمنٹ کا ٹھپا نہیں ہوگا تب تک وہ تبدیلی آنی سکتی ہے جو بھی پالیسی لیول کیا جائے گی لیکن وہاں پہ کشمیر کشمیر کی بات میں کر سکوں یوجویلی نیشنل پارٹی کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اب کشمیر کے حالات پہ بات نہیں کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے میرے لئے شاید ریجنل پارٹی جوائن کرنا زیادہ ضروری ہوگا جتنے زیادہ آپ پارٹیاں بنائیں گے اتنا زیادہ مینڈیٹ ڈوائیڈ ہو جائے گا اور اتنی زیادہ دشواریاں آ جائیں گی لوگوں کو آنے والے تھی اپنی سروس کی وجہ سے جو مجھے اپرچنیٹیز آئی ایس نے دی کافی قربانیاں دے کے میں اس وقت وہ چھوڑ رہا ہوں یہ میرے لئے سب سے بڑی امپورٹن بات یہ ہے اس ٹائم کہ میرے لئے بہت ضروری ہے یہ میسج کرنا ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان سے کہ دیکھئے یا تو کشمیر میں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہ الیکٹرول پولٹکس ہوتی نہیں یا تو کوئی الیکٹر ہی نہیں ہوتا لیکن جو یہ لوگ الیکٹر ہو رہے ہیں جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں کیا وہ کل ہمارے ساتھ انصاب کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں میں اس پر سوچنا چاہیے اور اب جب ہو ہی رہے ہیں اب جب ہم نے ایک طرف سے ملین مارچ نکالا دوسری طرف سے ہم نے ستت پرسنٹ ووٹ ڈالے تو اس وجہ سے ہم کیوں نہ اچھے لوگوں کو پارلمنٹ میں بیجیں اچھے لوگوں کو اسیمیلی میں بیجیں تاکہ کہیں نہ کہیں پہ ہم جسٹس کر سکیں عوام کی ایسپریشنز کے ساتھ اور ایک طرف کی آنسٹی لے پائیں اس پابلک نیریٹو میں